اللہ نے بدھائی کریئٹ کی پھر اس کے اندر جو کچھ بھی کریئٹ کیا پرٹیکولر میں لائف کریئٹ کی تو اس لائف کو کریئٹ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کا دھیان رکھنے کے لئے اس کے اندر سے ہی اپنے نور کو کھلا کیا اور اس کو ہم کہتے ہیں گروہ برمہ کہتے ہیں یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہتے ہیں رسول اکرم فرماتے ہیں اَلَا مِن نُورُ اللَّهِ وَكُلُّهُم مِن نُورِ میں خدا کے نور میں سے ہوں اور ہر چیز کریئیشن میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے نور میں سے بنی ہے تمام فرشتی every creative thing is from نور of محمد تو دوسری سنس میں جو محمد کا جو نور ہے وہ کریئٹر ہے محمد کا جو نور ہے وہ کریئٹر ہے یعنی خدا تعالیٰ کی نورانی حالت جس نے کریئٹ کیا ہے ہم اسی کو محمد کہتے ہیں اور خود رسول اللہ کرم فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ تمام نبیوں کے اندر میرا ہی نور تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر نبی محمد ہی کا نور ہے تو علی کہا ہے وہ بات میں بیان کرتا ہوں آپ کو میں اسلام کے fundamental principles بیان کر رہا ہوں دس افتار سمجھنے کے لیے کہ جس کے لیے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا explain to explain the philosophy of this افتار according to اسلامic principles تو پہلے ہمیں اسلام کے principles سمجھنے چاہیے جو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا نور ہے اس کی کوئی body نہیں مگر اس نے دنیا کے اندر جب مخلوقات پیدا کی تو اس مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے اس نورانی مظہر کو کہ جس کے نور میں سے اس نے پیدا کیا جیسے کہ ماں کے وپ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وہ بچہ ماں کا نہیں باپ کا ہے انہیں پیدا کرنے والی ماں ہے ماں نے اس کو بڑا کیا ماں نے اس کو فیج کیا ماں نے اس کو جوان بنایا لیکن وہ خدا کا ہے یعنی میں رسول اکرم کو ماں کی طرح کہنا ہوں وہ خالق ہے تو خدا کی رحمت پرسونی فائی ہوئی محمد کے بدن میں اب دیکھو خدا تعالیٰ کی رحمت نے ایک اوتار لیا اور وہ اوتار محمد کا ہے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسان کی شکل میں بنایا اور اس کا نام رکھا محمد یہ اس کی جمالی صفت تھی اس کی طرح سے جب اس نے کرییشن چلائی تو محض جمالی صفت ہی کی ضرورت نہیں کیونکہ دنیا کے اندر اس کی مخلوقات کے اندر شیطان بھی ہے اس کی مخلوقات کے اندر بدماش بھی ہیں لچلی ہیں تو ان کو جمالی صفت کنٹرول نہیں کر سکتی تو اس کے لئے اپنی جلالی صفت تو ظاہر کیا اور اس جلالی صفت کا نام ہی ہم نے علی رکھا امام رکھا اور یہ جو امام ہیں یہ اللہ کی جلالی صفتوں کے مظہر ہیں مظہر کہتے ہیں اوتان کو مظہر کہتے ہیں مینیفیٹیشن کو مظہر کہتے ہیں پرسونیفیٹیشن کو تو جس طرح سے خدا کی رحمت اس کی پرسونیفیٹیشن محمد ہے تو خدا تعالیٰ کی جو طاقت اور قوت ہے خدا تعالیٰ کی جو آثورٹی اور پاور ہے وہ پرسونیفائی ہوئی علی کی شکل میں جب آپ اسماعیلی مذہب کے لئے جاننا پہچاننا چاہو تو دینداروں آپ کو شیعہ سورسز پڑھنی چاہیے سنیوں کی کتابوں کی اندر سے آپ کو اپنا مذہب نہیں ملے گا ایک حدیث ہے اور وہ حدیث عزت امام محمد باقر علیہ السلام سے منصوب ہے اور یہ شیعہ سورس میں سے ہے اور اس کو دو تین اماموں نے بیان فرمایا ہے امام محمد باقر نے بھی فرمایا ہے امام جعفر صادق نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت رسول اکرب جب میراج پہ گئے اور حضرت جبریل اکیلے ایک خاص جگہ کے اوپر آکے اٹک گئے کہا یا نبی میں اور اس کے آگے نہیں جا سکتا تو جب حضرت رسول اکرم آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی الانکھلان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا سوال ہے تو کیا محمد سے پہلے عرش پہ علی تھا ہاں اسی کے لئے تو میراج ہوئی محمد کے جاننے کے لئے نہیں لوگوں کے جاننے کے لئے دنیا بھر کے سو کروڑ مسلمان ہر برس لیلت المیراج مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہمارے نبی کو میراج ہوئی دنیا بھر کے سو کروڑ مسلمان ہر برس لیلت المیراج مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ہمارے نبی کو میراج ہوئی مگر اس کے اندر کا بھید نہ سکتے ہیں خوشیاں منا لیتے ہیں مگر ہم بھید نہ سکتے ہیں وہ بھید یہ ہے کہ خدا کی جو جلالی سے پتھی جو ایک پدرانہ پیٹرنر سے پتھی لیتے ہیں